کافر طاقت میں ہیں کیا ہم اپنی خالص اسلامی تقریبات میں داراللوم دیوبند کا جشن ہو تو اندرہ گاندی کو بلالیں سو سالہ تقریب میں ہمارے پاس رسالہ موجود ہے جس نے دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے محترمہ اندرہ گاندیاں سٹیج بر بیٹھی ہیں اور سارے حضرات بڑے خشو خضو سے اس کی زیارت کر رہے ہیں مومن کو تو ویسے آنکھیں نیچے کرنے کا حکم ہے اب یہاں سارے جو زیارت کرتے رہے تو پتہ نہیں کس کھاتے کا سواب لیتے رہے کیا کر لیں لجنہ دائمہ نے فتوہ جاری کیا اور اس میں کہا کہ یہ دو وجو سے جائز نہیں حرام عمل ہے پہلا بہت ممکن ہے کہ وہ کافر اپنی تقریر میں کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ مسلمان خود اپنے دین کے متعلق شک میں مبتلا ہو جائیں بہت ممکن ہے اور دوسری بات اس سے حاضرین کی نظروں کے اندر غیر مسلموں کی اہمیت ان کی محبت پیدا ہوگی وہ ان کی محبت میں فتنے کے اندر شامل ہو کر گمراہ ہونے کا ڈر ہے میرے پاس کسٹ موجود ہیں مولوی تاریخ جمیل صاحب کی وہ گے ہائے ہائے گجرات کے قریب ایک دروار ہے موری شاہ کا وہاں پر انیس عمرہ کو لے کر گئے جو بھائی چاہے اس کو پہنچائی جا سکتی ہے انیس عمرہ کو پھر ان کی تقریر سے پہلے گدی نشین نے تقریر کی تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے اسی پولی بیرے ہم سمجھتے تھے تبلیغی جماعت میں اور ہمارے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے لیکن مولونا تاریخ جمیل آئے ہیں انیس امیروں کو لے کر آئے ہیں انہوں نے ذکر میں فکر میں حمد میں نات میں قوالی میں سماع میں وجد میں حال میں ہر عمل میں ہمارے ساتھ شرکت کی ہے میں یہ کہتا ہوں بننا بننا سمجھتے ہیں نا زمین کے درمیان پارٹیشن جسے کرتے ہیں وہ موٹی سی ابریوی منڈیر ہم سمجھتے ہیں بننا تو پھر بڑی چیز ہے ہمارے درمیان تو بننی کا فرق بھی نہیں ہے پھر مولونا تاریخ جمیل نے خطاب فرمایا پورا خطاب سنیے خطاب کے اندر ساری باتیں ولی ولی کی پرواز جان سکتا ہے ولی الاولیاء کی نہیں وہ اپنی جان سکتا ہے غوث کی نہیں غوث غوث کی جانتا ہے غوث آسم کی نہیں غوث آسم اپنی پرواز جان سکتا ہے قطب کی نہیں قطب قطب کی جانتا ہے قطب الاختاب کی نہیں قطب الاختاب اپنی جانتا ہے عبدال کی نہیں اور نیچے سے نورہ حیدری نورہ رسالت نورہ غوثیہ بھرپور نارے لگ رہے ہیں اہل ایمان ستی کی خیرت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے کبھی بھی رب کو دی جانے والی گالییں سن کر برداشت نہیں کرتا نہ الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے نہ جہاد کا چندہ لینے کے لیے اور نہ تبلیغی جماعت میں چلہ لگوانے کے لیے کوئی بات نہیں وہاں جاگے ٹھیک ہو جائیں گے اب انہیں کچھ نہیں کے اہل شرک ہر جگہ پر اہل کفر سے ٹکر کھاتے ہیں اور اہل ایمان اہل شرک کے گندے عقیدوں کو بیان کیا کرتے ہیں اور اگر بیان نہ کر سکیں کمزور ہوں تو کم از کم اس مجلس کو چھوڑ کر اٹھ جایا کرتے ہیں کفار سے محبت کہے گھور ذریعہ مشرقین کے ساتھ سکونت اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس مسلمان سے بری ہوں میں اس مسلمان سے بری ہوں جو اہل کفر اور اہل شرک کے درمیان رہائش رکھتا ہے کوئی رزق کے لیے کوئی نوکری کے لیے آپ نے پڑھیں آج کل اردو نیوز میں اکثر آپ پڑھیں گے غیرت کے نام پہ لندن میں قتل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کیوں یہاں تو دال روٹی کمانے کے لیے چلے گے اللہ رازی کا بھوکا تو کوئی نہیں مرتا اسلامی ملک میں بھی دال روٹی ملتی سٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے کوٹھی دو منظرہ کرنے کے لیے جب وہاں گئے تو نئینی شادی ہوئی تھی پھر اولاد ہوتے ہوتے جوان ہو گئی جب جوان ہو گئی اب انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو کچھ دیکھ رہے ہیں اب جب وہ دیکھتے ہیں پھر غیرت آ کر گن نکالتے ہیں اور شوٹ کر دیتے ہیں اس شوٹ کرنے سے پہلے ایمان بیچنا جائز نہیں ہے کسی کافر ملک کی شہریت کو قبول کرنا یہ بھی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی شہریت میں جائز نہیں ہے ہاں کوئی دائی بن کر جائے مبلغ بن کر جائے اس کے لیے تو اجازت ہے اور دائی اور مبلغ کے علاوہ وہاں پر رہ کر تاکہ مال مستقبل اچھا ہو جائے اے ساڑ سال کے مستقبل کو اچھا کرنے والے ہو سکتا ہے وہاں رہنے سے تیری آخرت کا سارا مستقبل برباد ہو جائے اس مستقبل کی خیر منائیے صحیح بخاری میں اسمہ بن طبی بکر سے روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیعہ اغیر من اللہ تعالی اللہ سے زیادہ غیرت والا اور کوئی نہیں ہے صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احدہ اغیر من اللہ من اجل ذالک حرم الفضاحش ما ظہر منہا وما بطن و لا احدہ احبو الیہ المدعو من اللہ تعالی من اجل ذالک مدع نفسہو اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں اس لئے اس نے تمام بے حیائی کے کاموں سے کو حرام قرار دیا وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ اور اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں اس لئے اللہ عز و جل نے اپنی تعریف خود کی ابو دعود میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیے جسے سعید بن زید نے روایت کیا آپ نے فرمایا اور یہ اہل ایمان کی غیرت کی بڑی اکھلی ہوئی مثالیں ہیں اور غیرت مند پر اللہ کے نبی صلی اللہ کے تعریفیں جملے ہیں فرمایا جو مال بچاتے ہوئے عزت بچاتے ہوئے بیوی بچاتے ہوئے اہل و عیال بچاتے ہوئے ایمان بچاتے ہوئے پیسہ بچاتے ہوئے مارا جائے اللہ اس عزت کو بچانے والے کو جو شہید ہو گیا ہے مر گیا ہے اس کو شہادت کا مقام اتا فرماتا ہے یہ ہے غیرت ہمارے ہاں غیرت کا نام ہی ختم ہو گیا صحابہ کرام کی مثال کو سامنے رکھیں حضرت علی ایک علاقے کی طرف خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا غور کرنا اللہ کے لئے اللہ کے لئے غور کرنا کہ آپ کی اور میری قبر بہت قریب ہے پتہ نہیں اس مجلس سے اٹھنا مجھے اور آپ کو نصیب بھی ہوگا یا نہ ہوگا پتہ نہیں گھر جانا نصیب بھی ہوگا یا نہ ہوگا پتہ نہیں یہ رات ہماری زندگی کی کہیں آخری رات تو نہ ہو علی فرماتے ہیں مجھے پتہ لگا ہے تمہاری عورتیں ان بزاروں کی طرف نکلتی ہیں جہاں اجنبی مرد ہیں ان کا ازدہام ہے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا جن میں غیرت نہیں اس میں کوئی خیر نہیں سوچ لو اتوار بدار میں شاپنگ کے لیے بیگم کو بھیج دینے والوں سوچ لو پانڈا مارکیٹ کے اندر بیگم کو کھیلے جاؤ کوئی بات نہیں میں آفیس جا رہا ہوں آپ شاپنگ کر کے آ جائیے اور وہ بھی اتنی بھی غیرت ہے اگر خامند کوئی چیز خرید کے لیے آئے اجی بس آپ کو تو لینا ہی نہیں آتا مولویوں کو کیا پتا یہ مجھے ہی مرنا پڑے گا آپ چالیس ریال کی لائے ہو اور دیکھو میں تیس ریال کی لائے ہوں یہ چالیس ریال کی مرد لے کر آیا اور بیگم صاحبہ جب تو اس دکاندار کے سامنے اپنے چہرے کی زیارت کرے گی چہرے پہ مسکراہت لائے گی یہ میکم سے سجا ہوا مکڑا اس کو دکھائے گی وہ بیغیرت خودی ریٹ کم کر دے گا تاکہ یہ خبیص پھر بار بار آئے بیغیرتی کے مناصر برخا کیا ہوا کپڑے لینے کے لیے جا رہی خاص طور پر انڈیا پاکستان کے اندر ہوتا ہے کپڑے والے دکاندار نے بھی بیغیرت نے ایک چادر لٹکائے ہوئی مردوں کا سٹول ادھر رکھا ہے عورتوں کا سٹول ادھر رکھا ہے جو ہی اندر آتی ہے یہ نقاب نیچہ کرتی ہے وہ چادر کھینج جیتا کہ بڑی بیغیرت مند ہے انہوں کوئی نہ ویکھے میں کل لائی ویکھا تیری یہ مالکتی ہے تیرا اس سے کیا رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ایک عورت اور مردی کٹے ہو تیسرا شیطان ہوتا ہے شیطان خود پہنچتا ہے اپنی خیرت کو جگاؤ جیسے علی رضی اللہ عنہ وردہ نے خط لکھا جہاں پر جہاں پر مردوں کا ازہام ہو فتنے کا ڈر ہو یہ بزار کے کام رب نے تیرے ذمہ لگائے ہیں گھر کے کام رب نے اس کے ذمہ لگائے ہیں مومن کی غیرت کا اندعویٰ کیجئے ابودعود میں ہے ایک صحابیہ کا بیٹا شہید ہو گیا افسوس ہماری غیرت ہے کہاں فوت ہو گئی صحابیہ کا بیٹا شہید ہو گیا اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور چاتر میں پردے میں لپٹی ہوئی ابودعود کی روایت صحابہ میں سے کسی نے حیران ہو کر کہا کہ اندعویٰ کرو اس کو دیکھو کہاں اس پر اس کا بیٹا قتل ہو گیا اتنی بڑی مصیبت آگئی بیٹے کی اور کہاں یہ اتنے بڑے غم کی اندر اتنے بڑے دکھ کے اندر پھر بھی یہ چاتر میں لپٹ کر آئی ہے اس صحابیہ کے کان تک یہ بات پہنچی اہل ایمان ذرا غور کرنا کاش ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل رسول اللہ کے صحابہ کی یہ بیوییں بن جائے ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل تو میں نے گھر میں نور جہاں کی تصویر لگائی بھی ہے کسی نے کسی اور کی لگائی بھی ہے جب سے ہم نے اپنی عورتوں کے رشتے محمد کی بیٹیوں اور بیویوں سے توڑ کر ان اداکاراؤں سے محذب زمان ہے نا محذب ماحول ہے اس لیے اداکارہ کہنا پڑتا ہے اگر پرانی اردو پڑھو گے تو ان کو کنجری کہا جاتا تھا جن کو آج فنکارائیں اور اداکارائیں اور فنکارائیں اور ثقافتی سفیر کے لقم ملتے ہیں یہ اصل میں کوٹھے والیاں کنجریہ ہیں صحابی کی یہ بات جب اس صحابیہ کے کان سے ٹکرائی غیرت سے بڑا ہوا چملہ کہا کہا سنو میرا بیٹا مرا ہے میرا بیٹا قتل ہوا ہے مجھ پہ بیٹے کی مسئیبت آئی ہے میری حیاء اور غیرت تو نہیں مری میری حیاء اور غیرت نہیں مری علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں محمد بن موسیٰ قاضی کا بیان ہے کہ میں قاضی موسیٰ بن اسحاق کی عدالت میں تھا ایک مسلم خاتون نے بزاروں میں اپنی بچیوں اور بیگموں کو بھیجنے والوں نامحرموں کے ساتھ ڈرائیوروں کے ساتھ گرمت نوجوان نوکرانیوں رکھنے والوں اہل ایمان کی خیرت پر غور کرو ایک عورت نے آگے قاضی صاحب نے شکایت کی میرا خامند حق مہر کھا گیا ہے قاضی نے بلالیا خامند کو ہاں جی اس کا حق مہر دو قاضی نے انکار کر دیا کہ نہیں حق مہر تمہیں دے چکا ہوں میرے ذمہ کچھ نہیں اس نے کہا گواہ پیش کرو شوہر کے گواہ بھی آگے دیور کی